بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حصول کافی درس نمبر چھے میں ہم سیاغِ ادا اور رموزِ عبارت کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں گویا کہ اس درس میں علمِ دیرائیہ کے حوالے سے کچھ قوائد پر گفتگو ہوگی سب سے پہلے ہم خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں گزشتہ سبق کا خلاصہ حصول کافی کے تراجم اور شروع پر گفتگو ہوئی جو اس پر علمی کام ہوئے ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے آج کے سبق میں سیاغِ ادا اور رموزِ عبارت کو بیان کیا جائے گا اور اس میں سیاغِ ادا اور تحمل بیان ہوں گے یعنی کس طریقے سے ہم روایت کو لیتے ہیں اور آگے کس طریقے سے روایت کو بیان کرتے ہیں علمِ دیرائیہ کی چاند اصلاحات بیان ہوں گی عبارت پڑھنے اور لکھنے کے چاند رموز اور اتصالِ سند اپنی طرف سے امامِ کلینی تک اس کو بھی بیان کیا جائے گا قوائدِ علمِ دیرائیہ کے حوالے سے عرض ہے کہ رسائل فی دیرائیہ الحدیث جو کہ حافظیان نے ترتیب دی ہے دو زخیم جلدوں میں اس میں انہوں نے ایک فیرس بیان کی ہے سیکڑوں کتابیں شیعہ علماء محدثین نے علمِ دیرائیہ کے حوالے سے تحریر کی ہیں اور انہوں نے کچھ مشہور اور بڑی کتابوں کو اس کتاب میں جمع کیا ہے اور اسی طرح ایک بڑی کتابوں میں سے ارعایہ فی علمِ دیرائیہ شہیدِ ثانی کی ہے جو کہ منشوراتِ مکتبہِ مرعشی نجفی میں سے ہے اسی طرح علمِ دیرائیہ میں وصولِ الاخیار الہ وصولِ الاخیار حسین بن عبدالسمد عاملی شیخ بہائی کے والد کی ہے نو سو چراسی میں فوت ہوئے الوجیزہ فی علمِ دیرائیہ خود شیخ بہائی کی ہے الرواشِ السماویِ امیر دماد کی ہے دس چالیس میں فوت ہوئے نہایہ تو دیرائیہ شرع وجیزہ کی ہے اور سید حسن سادر نے لکھی تیرہ چون میں فوت ہوئے اور معاصرین میں اصولِ الحدیث عبدالحادی اصولِ الحدیث وحکامو جعفر سبحانی اور دراسات فی الحدیث حاشِ معروف حسنی اور مقباس ولیدائیہ سات جلدوں میں جنابِ مامقانی کی ہے قوائدِ علمِ دیرائیہ کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس کی تعریف کیا ہے تو شہیدِ ثانی نے اپنی کتاب میں فرمایا اس میں ماتنِ حدیث کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اور طرق اور سندِ حدیث کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ کونسی احادیث صحیح ہوتی ہیں معتبر ہوتی ہیں کونسی سقیم اور علیل ہوتی ہیں غیر معتبر یا ضعیف ہوتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ان میں سے مقبول اور معتبر روایات کو جان لیا جائے اور ان میں سے مردود اور ضعیف روایات کو جان لیا جائے اسی طرح شیخِ بحائی نے بھی اس کی تعریف کیے علمُ دیرائیتِ علمُن يُبحَثُ فِيهِ عَنِ سَنَدِ الحدیثِ وَمَاتْنِهِ وَكَیْفِيَتِ تَحَمُّلِهِ وَآدَابِ نَقْلِهِ یعنی سندِ حدیث کے بارے میں باسے ہوتی ہیں ماتنِ حدیث کے بارے میں باسے ہوتی ہیں اور قیفیتِ تحمل یعنی کن طریقوں سے روایات لی جاتی ہے اور کن عذاب کے ساتھ اس کو آگے ناقل کیا جاتا ہے تو نہایت اہم علمِ علمِ رجال میں تو ایک ایک راوی کے بارے میں باس کی جاتی ہے کہ آیا وہ سکہ ہے یا ضعیف ہے لیکن روایات میں علمِ دیرائیہ میں احادیث کی قسمِ بیان کی جاتی ہیں سند کے لحاظ سے اور ماتن کے لحاظ سے اور مختلف شرائطِ راوی بیان کی جاتی ہیں اور خاص کر یہ باس ہوتی ہے کہ کس طریقے سے روایت کو تحمل کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے قواعدِ علمِ دیرائیہ میں سے ایک باس ہے جو بہوسوی علمِ رجال علامہ شیخ محمد عاصف محسنی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ طرقِ تحمل الرئیسیہ للحدیث یعنی کہ روایت لینے کے جو اہم طریقے ہیں ان کو ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ہے السمع من لفظ الشیخ یعنی شیخ بیان کرے اور یہ اس کو سنے ثانی طریقہ یہ ہے القراءة على الشیخ شیخ کے سامنے یہ اس کو پڑھے کتاب کو وَتُسَمَّ بِالْعَرْضِ اِنْدَ قُدْمَاءِ الْمُحَدِثِينَ اور اس کو قدماءِ مُحَدِثِينَ کے نزدیک عرض سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اس کے سامنے حدیث کو پیش کرنا اور اس سے تائید آسل کرنا الْعِجَازَةِ اِعْجَازَةُ الشَّيْخِ رِوایَةَ الْأَحَادِيثِ عَامَّةً وَخَاسَتًا یعنی کہ زیادہ یا تھوڑی احادیث کا شیخ کی طرف سے اجازہ ملنا کہ آپ ان روایت کو میری طرف سے ناقل کر سکتے ہیں تو اس کی پھر آگے تفصیلی باتیں ہوتی ہیں کہ آیا اس میں پہلے اس سے اجازہ ہونا چاہیے وہ اس سے طلب کرے کہ جناب آپ مجھے اجازہ دے دیں وَلَلْ لِقَاءَ اور مُلَقَات بھی شارت نہیں ہے چوتھا طریقہ ہے المُنَاوَلَا وَهِيَ اَيُنَاوِلَ یعنی شیخ کتاب اپنے طالب علم کو دے چاہے اس کو ملکیت میں دے دے یا عاریتا دے کے آپ اس کو ناقل کر لیں چاہے اس کے ساتھ اجازہ ملا ہوا ہو یا نہ ہو اسی طرح یعنی یہ علم درائع کی باتیں ہیں جن کا خلاصہ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے سیغ العداء والتحمل یعنی کن طریقوں سے روایت کو ادا کیا جاتا ہے اور اس کو حاصل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے سمع تو وحدہ تنی اس کا مانع ہوتا ہے جب حدیث استاد سے تنہا سنی ہو تو یہ سیغہ استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی اور بھی ساتھ ہو تو کہا جاتا ہے سمعنا وحدہ تنی دوسرا لفظ ہے اخبرنی وقرأتو علیہ یہ حدیث پڑھ کر استاد کو سنائے اور صرف سنے تو الفاظ ہوں گے اخبرنا وقرأ علیہ وانا اسمعو انبعنی وانبعنا یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے مشافیتاً اجازت کے موقع پر بولا جاتا ہے اور جام کی صورت میں انبعنا بولا جاتا ہے اسی طرح ہے شافہنی وشافہنا الفاظ کے ذریعے اجازت دینے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں سیاغ تحمل اور ادا میں سے جب استاد اپنی سند سے لکھی ہوئی حدیثیں بیجے اور اسی سند سے تحریری اجازت دے یہ سیغا اس وقت ادا کیا جاتا ہے یہ بولا جاتا ہے یعنی فلان نے مجھے حدیث بیان کی اور جب میری طرف سے یہ حدیث میں پہنچے تو آپ اس کو میری طرف سے اس سند کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں ان الفاظ میں اتصال براہ راست سمع اور انقطع کا احتمال ہوتا ہے المناولہ شیخ اپنی لکھی ہوئی حدیث یا کتاب اپنی سند کے ساتھ کسی کو دے دے تو اس کو مناولہ کہتے ہیں مزید چند اصلاحات یہاں پہ ہم بیان کرتے ہیں الاجازہ سند متصل کا احتمام اس امت کا خاصہ ہے اور اس طریقے سے اجازات لیے جاتے ہیں حدیث کے اجازے مشہور ہیں ہمارے علماء میں علامہ مرعشی نجفی اور صاحبِ اذریعہ شیخ بزرگ تہرانی اور ایسے علماء نے اس پر خاصہ کام کیا ہے الاستخراج کوئی حافظِ حدیث کسی کتاب کی احدیث کو اپنی ایسی سندوں سے بیان کرے جس میں اس کے معلف کا واسطہ نہیں ہوتا تو یہ استخراج کہلاتا ہے اسی طرح الاخراج کسی حدیث کو اپنی سند سے کتاب میں لکھنے یا املاء کروانے کو کہتے ہیں اور التخرید کسی حدیث کے حوالے بیان کرنا یہ جو پرانی کتابیں ہیں ان کو اکثر تحقیق اداروں میں جو ہوتی ہے وہ تخرید کی حد تک ہوتی ہے عبارت پڑھنے اور لکھنے کے لیے کچھ رموزِ اسناد ہیں بِسَّنَدِ الْمُتَّاسِلِ مِنَّا الْإِلَى الْإِمَامِ الْحُمَامِ اَلْحُجَّتِ اَبِي جَعْفَر مُحَمَّدْ بِنْ يَعْقُوبِ بِنْ اِسْحَاقَ الْقُلَيْنِ الرَّازِ وَمَتْتَعَنَا بِعُلُومِهِ آمِينَ ان تعبیروں کے ساتھ ہم اپنی اس درس کا آغاز کریں گے جہاں سے ہم کافی شریف کی ابتدا کریں گے اتصال و سند مِنَّا الْإِلَى الْإِمَامِ الْقُلَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهِ اِنِّكَ تَعَلَّمْ تُوْ کِتَابَ الْكَافِي رِوایَةً وَدِرَایَةً مِنْ شَيْخِنَ الْعَلَّامِ الْعَلَّامَ مُحَمَّدْ قَازِمْ تَقْدِیسِ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ ہم نے ان سے دوہزار پانچ میں اور دوہزار چار میں کتاب پڑھی تھی بہت بڑے عالم تھے لیکن وہ پچھلے سالوں فوت ہو چکے ہیں قوم میں ادتو من مشایخ ہی بیسناد ہم انہوں نے اپنے بہت سارے اسادسہ اور مشایخ سے اس کو روایت کیا ہے جو کہ سند متصل ہوتی ہے علامہ شیخ انساری سے جن کی تفصیلات مصدرہ کے نوری میں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے علامہ مہدی نراکی سے اور انہوں نے علامہ سید مہدی بحر العلوم سے روایت کی اور علامہ وحید بے بہانی کیونکہ بہت بڑے اصولی عالم تھے انہوں نے ان سے روایت کی اور علامہ محمد اکمل بے بہانی سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور انہوں نے علامہ محمد باقر مجلسی صاحب بحار الانوار سے روایت کی الشیخ محمد تقی المجلسی جناب علامہ مجلسی نے اپنے والد اگرامی شیخ محمد تقی مجلسی سے روایت کی انہوں نے شیخ بہائی عاملی سے روایت کی اور انہوں نے اپنے والد اگرامی شیخ حسین بن عبدالصمد عاملی سے روایت کی اور انہوں نے شیخ زین الدین جبی عاملی شہید ثانی سے روایت کی اور شیخ محمد بن محمد بن دعوت جزینی سے شہید ثانی روایت کرتے ہیں اور وہ شیخ زیاء الدین علی سے روایت کرتے ہیں اور وہ شیخ محمد بن مکی عاملی سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے شیخ فخر الدین محمد حلی علامہ حلی کے فرزان جلیل القادر عالم سے روایت کی اور انہوں نے اپنے والد گرامی شیخ جمال الدین ابی منصور حسن حلی سے روایت کی جو کہ علامہ حلی کے انوان سے مشہور ہیں اور انہوں نے شیخ نجم الدین جعفر بن حسن حلی سے روایت کی کیونکہ صاحب شرائع والاسلام ہیں بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں اور انہوں نے اپنے مشایخ کے واسطہ سے اور انہوں نے اپنے اصحاب کی اور علماء کی ایک جماعت کے واسطہ سے اور انہوں نے پھر ایک جماعت من اصحاب نا کے واسطے سے تلامدہ شیخ کلینی سے روایت کی جنہوں نے اپنے اصطاد شیخ مجافر محمد بن یاقوب کلینی سے کتاب کافی کی روایت کی ہے کافی تک تواتر سند کو ہمیں سر بیان کر سکتے ہیں کہ اگرچہ کتاب کافی کو ہم نے اپنی ایک سند کے تحت جو تبرکن ہم نے ناکل کی ہے ذکر کی ہے لیکن اس کی بہت زیادہ سندے ہیں جیسا کہ محققین نے اس کی طرف تذکر دلایا ہے محققین نے کتاب کافی مرکز دار الحدیث میں ذکر ہے کہ تواتر و تورو کے شیعہ تیلا کتب الکلینی ومن حت رودا یعنی کہ جناب کلینی تک جو شیعہ علماء کی سندے ہیں وہ متواتر ہیں جب ہم شیخ توسی کی فہرست کو دیکھتے ہیں نجاشی کی رجال کو دیکھتے ہیں باقی علماء کی اجازات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کلینی تک جو سندیں ہیں وہ متواتر ہیں ان میں سے ایک مشہور سند جو ہے وہ ہے شیخ مفید نے ابن قولوئی جعفر ابن قولوئی جو کہ بہت بڑے عالم تھے جن کی کتاب کامل و زیارات بہت مشہور ہے ان کے واسے سے کلینی سے روایت کی ہے اسی طرح جناب کلینی سے حسین بن عبیداللہ غزائری نے ابن قولوئی کے واسے سے روایت کی اسی طرح غزائری نے ابو غالب زراری کے واسے سے بھی کلینی سے روایت کی اور ابن عبیداللہ غزائری نے احمد بن ابراہیم سیموری کے حوالے سے بھی کلینی سے روایت کی اور جناب غزائری نے تل اکبری کے واسے سے بھی کلینی سے روایت کی ہے نیز انہوں نے ابو المفضل کے حوالے سے بھی کلینی سے روایت کی ہے تو یہ ایک الہدہ سند ہے شیخ مفید کی سند کے علاوہ اسی کافی کے تواتر سند کے حوالے سے دیگر سندوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ سید مرتضی علم الخدا نے احمد بن علی بن سعید کوفی کے واسطے سے کلینی سے روایت کیا اس کو احمد بن علی بن نوح جو کہ جناب نجاشی کے استاد ہیں انہوں نے ابن قولوئی کے واسطے سے اس کتاب کو کلینی سے ناقل کیا ہے ابن عبدون نے سیموری کے واسطے سے امام کلینی سے اس کتاب کو ناقل کیا اور ابن عبدون نے عبدالکریم بن عبداللہ بن ناصر بزاز کے واسطے سے امام کلینی سے اس کو روایت کیا اور اس کے علاوہ دیگر طرق ہیں جن کو ہم نے امام کلینی کے شاگردوں اور تلامیز کے زمن میں ذکر کیا ہے اس حوالے سے ثابت ہوتا ہے کہ کافی تواتر کے ساتھ جنابِ کلینی سے ناکل ہوئی ہیں ایک نظر ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں جس میں سیاگِ ادا اور رموزِ عبارت بیان ہوئی ہیں سیاگِ ادا اور تحمل چند عبارات اور اسطلاحات کا تذکرہ جو کہ علمِ درائع سے مربوط ہیں عبارت پڑھنے اور لکھنے کے چند رموز اور اپنی سند امامِ کلینی تک اس کو بھی ہم نے ذکر کیا ہے